اتر پردیش کے آٹھ سب سے خوبصورت جگہ ہے تو چلیے آج آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک ایسی یاترہ پر جہاں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اتر پردیش کی آٹھ سب سے خوبصورت جگہ ہیں یہ صرف جگہیں نہیں ہیں یہ ہیں کہانیوں کا خزانہ پرکرتی کا جادو اور اتحاس کی دھڑکن نمبر ایک وارانسی صبح کی گنگا آرتی ناو پر لوگ گھاٹوں پر دیب جلتے ہوئے پہلا پڑاو ہے وارانسی جسے دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک کہا جاتا ہے گنگا کے کنارے صبح کی آرتی منتروں کی گونج اور وہ شانتی یہاں آ کر وقت جیسے تھمسا جاتا ہے یہاں ہر موڑ پر ایک کہانی ہے ہر گھاٹ پر ایک ادھیائے وارانسی is truly a spiritual wonder نمبر دو آگرہ تاج محل سورج کی کرنوں میں چمکتا ہوا آگرہ جہاں ہے دنیا کا ساتھوان عجوبہ تاج محل پیار کی یہ نشانی بس پتھر نہیں اس میں دھڑکتا ہے ایک امر پریم تاج محل کو جتنی بار دیکھو وہ اتنی ہی بار نیا لگتا ہے اس سفید سنگ مرمر کے پیچھے چھپی ہے ایک love story جو ہر دل کو چھو جاتی ہے نمبر تین امام باڑا رومی دروازہ نوابی خانپان اب چلتے ہیں نوابوں کے شہر یہاں کی تہزیب یہاں کی چکنکاری اور یہاں کے خانپان میں کچھ ایسا ہے جو اسے خاص بناتا ہے کہتے ہیں موسکرائیے آپ لکھناؤں میں ہیں اور یہاں کی سٹریٹس پر گھومتے وقت یہ سمائل بس یوں ہی آ جاتی ہے نمبر چار پریاغ راج سنگم کمبھ میلا تریوینی سنگم پر ڈب کی پریاغ راج جہاں تین ندیوں کا سنگم ہوتا ہے گنگا یمنا اور ادرش سرسوتی یہ صرف جل کا سنگم نہیں یہ ہے آستھا اور وشواس کا سنگم ہے کمبھ میلے کی دیویتا یہاں ہر بارہ سال میں امڑتی ہے یہاں کا سنگم صرف ندیوں کا نہیں یہاں آ کر لگتا ہے جیسے آتما کا بھی سنگم ہو گیا ہو نمبر پانچ ماثرہ ورندہون رنگوں سے بھری ہولی مندروں میں بھجن کرشن کی لیلائیں یہ ہیں ماثرہ ورندہون بھگوان کرشن کی نگری یہاں کی گلیوں میں پریم ہے بھکتی ہے اور عدبھت رنگینیت ہولی ہو یا جنماشٹ می یہاں ہر تیوہار ایک الگ اتصاہ کے ساتھ منایا جاتا ہے یہاں کی سٹریٹس میں گھومیں گے تو ایسا لگے گا جیسے ہر کونے میں کرشن کی کوئی لیلہ چھپی ہو یہ دیویے ارجہ سے بھرا ستھان ہے نمبر چھے ایوڈھیا رام جنم بھومی مندر سریو ندی کے کنارے دیپ جلاتے ہوئے لوگ اگلا پڑاو ہے ایوڈھیا بھگوان رام کی جنم ستھلی اس جگہ کی دھارمک مہتہ ہر ہندو کے دل میں خاص جگہ رکھتی ہے یہاں کی سریو ندی کے کنارے دیپوں کا سمدر دیکھنا ایک انوکھا انبھو ہے ایوڈھیا کا ہر کن آپ کو رامائن کی یاد دلائے گا اور اس دھرتی پر قدم رکھتے ہی ایک اسیم شانتی کا انبھو ہوتا ہیل نمبر ساتھ چترکوٹ منداکنی ندی کامدگری پروت اب چلتے ہیں چترکوٹ وہ جگہ جہاں بھگوان رام سیتا اور لکشمن نے اپنے ونواز کے سال بتائے تھے منداکنی ندی اور کامدگری پروت کے ساتھ یہ جگہ ایک الگ آدھیاتمکتہ سے بھرپور ہے یہاں کا ہر نظارہ آپ کو پرکرتی کے قریب لاتا ہے اور یہاں کی شانت وادیوں میں آپ خود سے مل سکتے ہیں نمبر آٹھ دودھوا نیشنل پارک ہرے بھرے جنگل باغ ہرن ہاتھی انت میں ہم پہنچتے ہیں دودھوا نیشنل پارک جہاں پرکرتی اپنے پورے جادو میں ہے یہاں کے ہرے بھرے جنگل اور یہاں کا وائلڈ لائف اسے ایک ایڈونچرس ڈیسٹینیشن بناتے ہیں اگر آپ نیچر لورز ہیں تو دودھوا آپ کے لیے ایک اتتم پلائن ہے یہاں کی وائلڈ لائف آپ کو ہر پل رومانچت کرتی ہے تو یہ تھی اتتر پردیش کی آٹھ سب سے خوبصورت جگہیں جہاں ہر قدم پر ایک نیا انبھو آپ کا انتظار کرتا ہے آپ پہلے کون سا ستھان دیکھنے کی یوجنا بنا رہے ہیں اتتر پردیش کی خوبصورتی کا آنند لیں ہر کونے میں ایک کہانی ہر راستے میں ایک نیا انبھو